اٹھارہ تاریک کو جب سی اسکی اور آر سی بی کا مقابلہ ہوگا تو صرف یہ مقابلہ پلی آف میں جانے کا نہیں ہوگا صرف یہ مقابلہ اس بات کا نہیں ہوگا کہ دھونے کی قسمت انہیں اچھے سے الودا کروائے گی یا ویرات کی قسمت ان کے ستاروں کو بلند کرتے ہوئے احتحاص رچوائے گی یہ مقابلہ ہوگا جیتھار کے ساتھ اورنج کیاپ کی ریس کو لے کروئے گی ہاں اورنج کیاپ کی ریس گورو کیونکہ اگر آر سی بھی جیت گئی تو یہ تیہ ہے کہ اورنج کیاپ آئی پیل دو ہزار چوبیس کے تحاس میں ویرات کوہلی کے پاس رہے گی لیکن اگر یہ ماچ سی اسکے جیت جاتی ہے تو پھر کہانی پلٹ سکتی ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ریتوراج گائکوارٹ کے پاس یہ اورنج کیاپ چلی جائے گی یہ مسئلے کہنا ہے کیونکہ تیرہ ماچ میں ویرات کوہلی نے چھ سو اکسٹھ فرن بنایا ہے اور جو باقی کھلاڑی ان کے پیچھے ہیں اس میں سے ریتوراج گائکوارٹ سب سے آگے ہیں پانسو تیراسی رن بنا کر ٹریویس ہیڈ پانسو تینتیس رن بنا کر ریان پراغ اور کئی اور بھی کھلاڑی ہیں لیکن اصلی لڑائی جو ہے وہ ہے ٹریویس ہیڈ ویرات کوہلی اور ریتوراج گائکوارٹ کے بیش میں لیکن اورنج کیاپ میں ویرات کی لڑائی جو ہے وہ سب سے زیادہ ریتوراج سے ہے کیونکہ ویرات اگر جیتے تو ویرات اپنے آس پاس ٹریویس ہیڈ یا پھر ریتوراج تو بھائی ہی نہیں کسی اور کو بھٹکنے نہیں دیں گے وہ ٹریویس ہیڈ کو اپنے آس پاس نہیں دیں گے وہ اتنا مینٹین کر کے چلیں گے کہ اگلے دو میچس میں کہانی ختم ہو جائے لیکن اگر ریتوراج جیتے ہیں تو ریتوراج سب سے آگے نکل سکتے ہیں کیونکہ ویرات اور ان کے بیش میں فاصلہ جو ہے وہ کیول 78 رنوں کا ہے اور اگر RCB یہ میچ جیت جاتی ہے پر پہنچ جاتی ہے تو CSK کو تین اور میچ کھلنے کو ملیں گے تین میچ اور کھلنے کو ملیں گے اور تین میچ میں ویرات کولی کے 78 رنوں کے فاصلے کو وہ آسانی سے پاٹ سکتے ہیں تین میچ کیسے RCB CSK اگر پلے آف 1 میں کوالیفائی کرتی ہے تو چار ٹیمیں جو آپ کی پلے آف میں پہنچی ہیں وہ ہو جائیں گی نمبر ایک پر KKR نمبر دو پر CSK نمبر تین پر آپ کی ہو جائے گی SRH یا راجستان تین چار پر راجستان SRH ہو جائیں گے اب اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ KKR سب سے اچھی ٹیم ہے اور KKR CSK کو پٹک دے گی اگر تو CSK سے ہار کر KKR CSK ہار جائے گی اور ادھر جو جیت کر آئے گا RR اور SRH میں اس سے دوبارہ لڑائی ہوگی CSK کی یعنی رتوراش کو ایک موقع ملے گا پہلے KKR سے لڑنے کا اور پھر دوسرا موقع ملے گا SRH یا RR سے لڑنے کا دو موقع اور پھر یہاں جیتنے کے بعد تیسرا موقع مل سکتا فائنل میں کھیلنے کا اگر رتوراش KKR کو ہرا دیتے ہیں تو وہ سیدھے فائنل میں پہنچ جائیں گے تب بھی دو موقع ملے گا ایسے میں لڑائی جو ہے وہ اورنج کیاپ کی رتوراش کے ہاتھ میں ہوگی حالانکہ رتوراش ناراض ہوں گے کیونکہ رتوراش کا سیلیکشن انڈیا کے وڈکپ ٹیم میں نہیں ہوا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کی وہ بہت تگڑے پلئر ہیں اور اس ٹیم میں بہت زبردست منائے ہیں ان کی ٹیم اچھا کر رہی ہے لیکن اٹھارہ تاریخ کو جو مقابلہ ہے وہ صرف CSK اور RCB کا ڈیسائیڈر نہیں ہے وہ اور زیادہ ہے اور یہی زیادہ جو ہے یہ کام آنے والا ہے اٹھارہ تاریخ ایک آدمی اٹھارہ نمبر کی جرسی پہنے گا ویرات اور اس کو کئی چیزوں سے جیتنا ہے میک شور کرنا ہے کہ CSK کو اٹھارہ رن سے ہرائے یا اٹھارہ دشملو ایک آور میں چیز کریں لیکن اس کے ساتھ ہی میک شور کرنا ہے کہ وہ ریتوراج گائک وارڈ سے بھی آگے رہے حالانکہ ہم آپ کو بتا دیں کہ RCB اور CSK کا مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے کہانی یہ ہے کہ اٹھارہ رنوں سے جیتنا ہوگا اب یہ اٹھارہ رن چاہے بیس آور کے میچ میں ہو چاہے پانچ آور کے میچ مطلب اگر بیس آور کا میچ ہوتا اور مان لیجیے CSK RCB نے 200 بنائے ہیں تو CSK کا ٹارگٹ آٹومیٹکلی 182 ہو جائے گا اگر یہ پانچ آور کا میچ ہوتا اور RCB 200 رن بناتی ہے تو CSK کا ٹارگٹ 32 رن ہو جائے گا یعنی یہاں ان کے لئے کہانی آسان ہے اور سیم کہانی اگر باولنگ کی ہوتی ہے تو بھی اُلٹی ہو جائے گی گیارہ باول رہتے جیتنا ہوگا RCB کو یعنی اگر 20 آور کا میچ ہے تو RCB کو 18 پوائنٹ ایک آور میں جیتنا ہوگا لیکن اگر پانچ آور کا میچ ہے تو 3 پوائنٹ 1 آور میں جیتنا پڑی گا اور اس جیتنے میں ریتوراج کی بھومی کا اہم ہونے والی ہے تو کیا ریتوراج کوہلی کے ویرات اورنج کیاپ کے ریکارڈ کو توڑ پائیں گے کون جیتنے والا ہے گرو کہانی بہت کچھ ہے آج اس میچ میں داؤں پر بہت کچھ لگا ہوا ہے آپ کس کی طرف لگے ہیں ذرا وہ ہم کومنٹ سیکشن ہوتا دیجئے